راجنیتی کا اوسر وادی جو چہرہ ہے راجنیتی نیتاؤں کا اسے کارنی ہوگا تاکہ سمسیاؤں سے وہ الگ ہیں اور ریل جو سوال ہے اس کو نہیں اٹھا رہے ہیں تو کسانوں گریبوں کا مزدوروں کا نیتا میرا نام راگواندر کمار ہے اور میں یہاں کسانوں مزدوروں کے اندولن میں جڑا ہوں اور ایک سماجی کارے کرتا ہوں اور بلیا کے جو سنجود کسان مورچہ اور تمام مزدور اندولن میں میں ہشہ لیتا ہوں اچھا آپ لوگوں نے جو دلی کے جنتر منتر پر کافی محنت کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو تین قانون کرسی قانون بل تھے اس کو جو ارد کر دیا دیکھیں کہ سنجود کسان مورچہ پورے راستر استر پر کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور کسانوں کے سنگھرس کو سنگھرس کیا لیکن ہماری سرکار نشط روپ سے کسانوں کی بات کو تو توریت روپ سے مان لینا چاہیے جو ہی کسانوں نے اپنی مانگ کو رکھا وہ جاید مانگ تھی کسانوں کے جو ام ایس پی کے سوال تھا تمام تینوں قانون جو ہے تو وہ تو بڑی جاید تھی لیکن سرکار نے بہت دیر کیا بلکہ سرکار نے ہجاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بعد سرکار کا دھیان آیا پردھان منتری جی کا دھیان آیا کہ نہیں کسانوں کی مانگ جاید ہے تو یہ بات ثابت کرتا ہے کسانوں نے اپنے حق اور ادھکار کے لیے سرکار سے وہ لڑتے رہے سنگھرس کرتے رہے اور اس لئے سرکار کو بیوست ہو کر کے سرکار نے اس قانونوں کو واپس کیا اچھے سر یہ بتائیے کہ جو سرکار ہوتی ہے جو چناؤ ہوتے ہیں تمام ان سماجک مددوں پر جو کسان ہیں ان کی سمسیاں کو لے کر چناؤ لڑا بھی جاتا ہے جیتا بھی جاتا ہے لیکن سمسیاں کسانوں کی غریبوں کی ونچیدوں کی سب کی سمسیاں وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے دیکھئے ایسا اس لئے ہے اور یہ بڑی دکھت بات ہے ریل میں آپ نے دیش کی جو پریشتیاں جو اسے چل رہی ہیں آپ سوال اٹھا رہے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اس کا قارن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں راجنیتیک آسور وادی جو چہرہ ہے راجنیتیک نیتاؤں کا اس سے قارن یہ ہو رہا ہے کہ وہ صحیح بات ہے کہ وہ آج کچھ بولتے ہیں اور جب ستہ میں آتے ہیں تو وہ بھی جنتا کے ہیت کے لئے کام نہیں کرتے ہیں پرائہ دیکھا گیا ہے لمبے دنوں سے تو کہیں نہ کہیں نیتاؤں کے اثر وادی وہ ریل میں جنتا کے پرتی وہ بھیتر سے جنتا کے پرتی وہ آبھار نہیں ہیں اگر وہ آبھار ہوتے تو یہ سکھا ہے جو آپ خود پرشن کر رہے ہیں یہ آپ کے دل میں بھی پرشن نہیں آتا نہ ہم سے سوال اٹھاتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جو سرکار کے خلاف بپک شکت ہوتا ہے پھر آتا ہے تو وہ بھی صحیح کام نہیں کر پاتا ہے آپ نے یہی دیکھ رہے ہیں اس لئے آپ کے دماغ میں یہ بات کام کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو راجنیتی لوگ ہیں وہ جنتا کی سمسیاؤں سے وہ الگ ہیں اور ریل جو سوال ہے اس کو نہیں اٹھا رہے ہیں اس لئے جنتا کے اندر نتاؤں کے پرتیوی چھو بھی ہو رہا ہے تو میں یہی میں نے دیکھ رہا ہوں جو دیشت کے اندر کہ نتاؤں کا جو اثر وادی رول ہے اس لئے جنتا کا راجنیتی سے اوشواس بھی ہو رہا ہے اور لوگ کہاں بھی رہے ہیں ارے اب راجنیت سے کوئی لینا دے نہیں ہے جو راجنیتی دیشت کے اندر دیشت کے اندر جمانے کو بدلہ آج اسی راجنیت سے جنتا بھی رکھت ہو رہے ہیں آج راجنیت سے کوئی لینا دے نہیں ہے تو اس لئے ہو گیا کہ بار بار جنتا جو دھکا کھا رہی ہے بار بار جو جنتا دھوکھا کھا رہی ہے اس دھوکھا کے کارن ہی جنتہ آج راج نیٹک نیتاؤں کے بھی خلاف اتر رہی ہے اس لئے جنہ اندولن ہو رہے ہیں آج یہ کسانوں نے جو لڑا دیش کے اندر بہت سے ایمیلے ایم پی تھی جو جنتہ نے جتا کے بھیجا ان لوگوں نے کوئی ایمیلے ایم پی تو سڑک پر آیا نہیں جس طرح سے کسان سڑک پر اتر ہے اس طرح سے کوئی ہمارا جو بپکش کا بھی ایمیلے ایم پی ہے وہ نبی دان سبح میں سوال اٹھایا لوگ سبح میں کسانوں کے اندولن کے ساتھ جی طرح سے کسان لڑے ہو نہیں کوئی دکھائی دیا آپ سر کسانوں کے نیتا ہیں گاؤں میں جاتے ہوں گے لوگوں سے ملتے ہوں گے سارا کچھ ملتے ہوں گے لیکن آپ کے نجر میں کسانوں گریبوں کا نیتا کون ہے دیکھئے آپ سوال جو ہے بہت اچھا کر رہے ہیں تو کسانوں گریبوں کا مزدوروں کا نیتا جو ان کی آواز اٹھائے گا وہ ہی ہو سکتا ہے لیکن کون ہے کچھ نام تو گا کیونکہ بہت سارے نیتا ہیں سوال یہ ہے کہ آج ہم آپ کو نام بتا دیں کل وہ بدل جائیں تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے تو نام بتایا تھا اور وہ تو وہ بھی ایسے ہو گئے تو کسانوں مزدوروں کی لڑائی لڑتے لڑتے کون نیتا بنے گا یہ کہا نہیں جا سکتا آج دیش کے اندر کسان اندولن ہوا اس کے پہلے درسن پال کا نام کوئی نہیں جانتا تھا اس کے پہلے وہ گرہا سنگٹھن کا نام کوئی نہیں جانتا تھا اس کے پہلے بہت سارے ایسے سنگٹھن جو واسطوں میں دیش کے اندر گریب جنتا مزدوروں کے لیے آواز اٹھا جانتا ہے تو کوئی نہیں نام جانتا ہے تو یہ کہا نہیں جا سکتا یہ تو آپ تبھی پکڑ پائیں گے جو واسطوں میں جنتا کے مزدوروں کے دلیتوں سوشتوں کی آواز کو اٹھا کر کے سنگھرس کریں تب ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ آج کے یوگ میں کون ہے گریبوں کا مزدوروں کا نیتا تو مزدوروں کا نیتا تو وہی ہو سکتا ہے جو مزدور برگ کے اندولن کو اٹھاتا ہو اب آپ ایک بات میں آپ سوزارن دے رہا ہوں اس دیش کے اندر پھور لیور ایکٹ آیا پھور لیور ایکٹ سرکار نے سرمکوں کے سارے جو رائٹ بابا صاحب نے یا سمیدھان میں تھا بہت دکھت بات ہے انہوں نے ختم کر دیا سنسن میں پاس کرا دیا لیکن کوئی بھی اس دیش کے اندر سب سے زیادہ لیور کا کام کون کرتا ہے دلیت اور پیچھڑے اور سماج کے لوگ یا ہر جاتی کے مزدور برگ کرتا ہے لیکن کوئی بھی پارلیمنٹ میں رہنے والا جو ممبر ہے ایم پی کسی نے نہیں بیروت کیا کہ یہ جو قانون پارت ہو رہی ہے اسے دلیت اسے مزدور سبھی جو ہے کانا کی بگھر ہو جائیں گے تو ہم کیسے مان لیں کس کو کہوں ہم تو اسی کو کہوں گا جو مزدور برگ کے اندولوں کو اٹھاتے ہیں ہم تو جرور دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کانا میں کی بہت سارے لوگ جو مزدوروں کی لڑائی میں فانسی ہوئے ہیں تو جو ان لوگوں نے اپنے جیون کو ملے کو چکا دیا ہے ان کو تو ہم نام لے سکتے ہیں لیکن جو ابھی ملے کو چکانے میں بھی ابھی ان کی لڑائی ہی نہیں چھو رہے ہیں ہم کیسے کہا دیں کون دے اس کے اندر برطمان میں جو سرکار چل رہی ہے اس سے آپ مطلب ہیں کہ صحیح ہے کی غلط دیکھئے صحیح اور غلط اس روپ میں بتانا بہت کٹھن ہے لیکن برطمان جو سرکار ہے وہ جن ہی تیسی نہیں رہ گئی ہے اب وہ ڈکٹیٹرشپ چلا رہی ہے کسی بھی طریقے سے جس طرح سے دیش کے اندر ہمارے اتر پردیش میں جس طرح سے اتیق کہیں گھٹنا اگر ہم دیکھ لیں ہم تو کلیر کٹ کہتے ہیں سرکار جس طریقے سے اتیق کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہمیں نہیں کہتے کہ اتیق گھنڈہ نہیں موالی سرکار جو کہہ وہ سم مانتے ہیں لیکن جس طریقے سے اتیق کو پولیس کے سائے میں جس طریقے سے گھنڈے موالی آ کے مارتے ہیں گھنڈہ کو سرکار کے سائے میں اگر مارتا ہو تو وہ تو گہر کانون ہے اس لئے کہ اگر کسی گھنڈہ موالی یا کسی کو بھی سجا دینا ہے تو سرکار دے سکتی ہے ہماری دیسی گورنمنٹ دے سکتی ہے نیپالی کا دے سکتا ہے کاریپالی کا دے سکتا ہے سرکار تو یہ نہیں کر سکتے کہ جاؤ اس کو گولی مار دو لیکن سرکار کے سائے میں گولی مارنا ہم ایک اتیق کا معاملہ نہیں بلکہ اور ایسے اتیق ہیں ہم اتیق کو کوئی یہ نہیں کہہ رہیں گے بڑے دیس کے پاک ساکھ تھے لیکن جس طریقے سے کانون پاک ساپ ہوتی ہے اور کانون کے دیکھ ریکھ میں اگر اس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے تو دیس کے لیے سرمسار کی بات ہے کیونکہ کسی بھی گنڈے موالی کو سرکار کے نینتر میں رہنے والے آدمی کو کیسے مار دیا یہ بہت دکھت بات ہے اس لیے کہ ایسی گھٹنائیں لوگ تنتر کو نہیں رہنے دیتی ہیں تو ہم جو گورنمنٹ ہے اگر اس طرح سے ہماری سرکار کرتی ہے تو ہمیں قدم ہے کی نشی طرف سے یہ ماننا ہی پڑے کہ ہماری سرکار کہیں نہ کہیں لوگ تنتر ویرودی قدم اٹھا رہی ہے تو یہ بیپکش میں جو لوگ کتریت ہو رہے ہیں اس کا سمرتھن کرتے ہیں بلکل سمرتھن کریں گے ابھی تو جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں اگر بیپکش جنتہ کے سوال کو لے کے کھڑا ہوتا ہے اس میں پونس یوگ رہتا ہے لیکن بیپکش پر بھی کمنٹ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بیپکش بھی کیول بھاجپا کو ہرانے کے لیے جو کھڑا ہو رہی ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جنتہ کے سوال کو لے کر کھڑے ہوئی ہے بھاجپا تو ایسے باہر ہو جائے گی کیونکہ بھاجپا اس میں جن ویرودی قدم اٹھا رہی ہے تو جنتہ کے ساتھ کھڑے ہوگی جنتہ کے ڈیمانڈ کو لے کر جب آگے بڑھیں گے تو جنتہ ان کے ساتھ سوطہ ہو جائے گی گریبوں کی گریبوں کی اور جو سوشتوں کی نیتہ کہی جاتی تھی مایواتی جی تو مایواتی جی جو بہن مایواتی جی ہے وہ تیسرا مورچہ جو ہے بنانے کے چکر میں تو کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ابھی بیپکش جو اکتلیت ہو رہا ہے ان سے سامت نہیں ہے دیکھئے آپ تو میں نے سوال بہت میں نے ٹیکنکل پوچھ رہے ہیں دیکھئے جہاں تک بہن جی ہمارے دیش کی اور پردیش کی ایک بڑی نیتہ ہے اور ان سے دلیت پیچھوڑوں کی آسا آج بھی رہتی ہیں ہم اسے انکار نہیں کر سکتے ہیں اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیسرا مورچہ بنانے کی قواعد میں ہے وہ تیسرا مورچہ بنا لیں ان کا حق ادھکار ہے اس کو تو ہم نہیں چھن سکتے کوئی دوسرا جو مورچے بن رہے وہ بنے تیسرا بنے چوتھا بنے بنانے کا تو مقصد ان کا یہ ہی ہوگا ان کو لگ رہا ہوگا کہ ہمارے آواز ہمارے لوگوں کی آواز یہ لوگ نہیں اٹھا پائیں گے اس لئے وہ بنا رہی ہوں گی ٹھیک ہے اگر یہی بات تو سمجھتی ہے کہ ہم یہ آواز نہیں اٹھائے گا جو مورچہ بن رہا ہے ہم ہی آواز اٹھا لیں گے بنا لے ان کا حق ہے اس کو نہیں رو سکتا ہوں لیکن جدی ان کا اگر یہ بنے کہ نہیں ہماری جو برطمان سرکار ہے اس کو ستہ میں ہم کو نہیں رکھنا ہے تو کہیں کہیں اپنے سمیلر طاقتوں کے ساتھ ان کو سنگٹی تھوکر کھڑا ہونا چاہیے باقی اگر تیسرا مورچہ بنا تو کوئی ادھکار ہے ان کو لوگ تانتریک رائٹ ہے سمیدھانی کے ادھکار ہے کوئی چناؤ لڑے لڑے اس کو رائٹ ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے لیکن اتنی بات ضرور ہے اس سے بگھٹن ہوگا اور بپکش ایک مجبوط نسیتھ بپکش کمجور ہوگا اس لئے جب اوٹ خندیت ہوگا جو ویروڈ ہوگا تو بپکش کمجور ہوگا لیکن اس بات سے ان کو روک نہیں سکتے یا کچھ بھی نہیں کھ سکتے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بہن جی سمجھ میں آرہا ہے برطمان سرکار ہے آپ کو بتاؤ سپنا بہت جو دلیتوں سوشتوں کو اپنے گیتوں سے بابا صاحب کی میشن کو بتاتی ہے اس کو ہماری سرکار نے کنم ہے کہ اس پر مقدمہ کیا اس سے کیا لگتا ہے اگر ہماری دلیت اور سوشت سماج کا لگت تانتری کدھکار نہیں بچے گا تو بہن جی یا ہم رہ کے کیا کریں گے اس لئے ایسے پر دلیت میں بہن جی چاہے جو کرے میں اس پر کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن ہمارا جو بیچار ہے کہ ایسے پر دلیت میں ہم سب لوگ کو ایک ہو کھڑا ہونا چاہیے تاکہ لوگ کو بچا سکے